جیسے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کلسٹر انڈویسٹی کی ریجسٹرشنز جو ہے چل رہی ہیں بہت جلدی وہ کلوز ہو جائیں گی تو سٹوڈنٹ کے کچھ جو کوشنس ہیں ان کو آج اس ویڈیو میں کور کریں گے جو میکس کیمم سٹوڈنٹ پوچھ رہے ہیں کوشنس کچھ اس طرح سے ہیں کہ کیا ایکسپیکٹیڈ کٹ آف رہ سکتا ہے کب میریٹ لسٹ آنے والی ہیں فرسٹ میریٹ لسٹ کب آئے گی رینک لسٹ کیا ہوتی ہے پروویزنل مائریٹ لسٹ کیا ہوتی ہے اور فائنل مائریٹ لسٹ کیس طرح سے بنتا ہے اس طرح کچھ کوشنس ہیں جو اس ویڈیو میں کور کریں گے میں نہیں آج میں جو کور کروں گا وہ ہے آپ کا ایکسپیکٹیڈ کٹ آف جو کی لاسٹ یر کے بیسس کے ایکارڈنگلی ہم جو ہے گیس کریں گے ایکسپیکٹ کریں گے کہ کتنا کٹ آف جو ہے جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ سب کوشن وہی ہیں جو سٹوڈنٹ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ میں ایک ویڈیو میں کور کرنے کوشش کرتا ہوں کہ میکسیم سٹوڈنٹ کے کوشنس ہوتے ہیں کومن کوشن آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشن ہو اس طرح کا کوئی ڈوٹ ہوتا آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں ہے انسٹاگرام کا وہاں جا کے مجھے آپ فالو کر سکتے ہیں پلس اگر آپ کو کوئی بھی کلسٹر یونیورسٹی جمعو یونیورسٹی کالیج کی اپ ڈیٹ چاہیے تو چینل آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو جلدی سے شروع کریں گے زیادہ لمبین ویڈیو نہیں کریں گے سب سے پہلی چیز جو آپ کو ابھی لسٹ دکھ رہی ہوگی یہ لسٹ ہے آپ کی لاسٹ ٹائم کی پروویزنل لسٹ ٹھیک ہے فائنل پروویزنل لسٹ ٹھیک ہے اب اس میں کچھ کوشنس ہیں یا پھر کچھ بیسیز ہیں پروسس ہے جو میں آپ کے ساتھ میں سب سے پہلے شیئر کرنا چاہوں گا کہ لسٹ دو طرح سے آتی ہیں ایک فائنل رینک لسٹ آتی ہے اور ایک پروویزنل لسٹ آتی ہے رینک لسٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جتنے بھی سٹوڈنٹ نے اپلائی کیا ہوا ہے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں ان سب کو ایک رینک دے دیا جاتا ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو ایکسکلوڈ کر دیا جاتا ہے سب ہی اس میں انکلوڈیڈ ہوتے ہیں اور سب کو رینک دیا جاتا ہے ان کی پرسنٹیج کے اکارڈنگلی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک سائٹ پہ لکھا ہوا ہے رینک ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ رہا ہوگا آپ کو رینک 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے اس طرح سے رینک جو ہے دکھ رہے ہوگے آپ کو لکھے ہوئے اب یہ رینک کیوں لکھے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں یہ ان کی ایڈمیشن کے اکارڈنگلی لکھے ہیں یعنی ان کی پرسنٹیج کے کارڈنگے لکھے ہیں اور تین چیزیں اور ہیں جو اپورٹنٹ کولم وہ بتا تو ایک کولم آپ کو یہاں دکھ رہا ہوگا کون سا کالیج اللارٹمنٹ والا ٹھیک ہے یعنی کون سا کالیج آپ کو ملا ہے اور ایک سبجیکٹ اللارٹمنٹ کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ آپ نے دو تین چیزیں جو ہیں وہ چوز کری ہیں فرسٹ آپ نے جب اپنا فارم فل کیا ہے ریجسٹرشن کے ٹائم تو آپ نے دو تین چیزوں کو پریفرنس دی ہے ایک تو کالیج کو پریفرنس دی ہے اور کومبینیشن کو پریفرنس دی ہے اس لیے یہاں پہ آپ کو کون سا کالیج اور کون سی کومبینیشن ملا ہے وہ بتایا جاتا ہے لسٹ میں ٹھیک ہے تو اسی طرح کا آپ کالیج یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کالیج کا کیا نیم ہے جو آپ کو الارٹ ہوا ہے آپ کی پریفرنس کے اکارڈنگ اور کیا سبجیکٹ ہے آپ کی پریفرنس کے اکارڈنگ جو آپ کو الارٹ ہوا ہے اسی طرح سے جو فرس سٹونٹ ہے اس کا رینک فرسٹ ہے جس کا اس کو یہ والا جو آپ کو دیکھ رہا ہے وومن کالج ملا ہے اور اس کو جو کامبینیشن ملا ہے وہ ملا ہے انگلیش پول سائنس اور ہسٹری اور ای وی ایس ٹھیک اس طرح سے آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور یہ انریزارڈ کٹاگریس ہیں یعنی آپ کے جنرل کٹاگریس ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی پہلی چیز میں نے بتائی اب آپ کے مائنڈ میں یہ ہو رہا ہوگا کہ یہ جو فرسٹ سٹونٹ ہے اس کی آخر پرسنٹیج کتنی تھی جس کو یہ الارٹمنٹ اور یہ سب کچھ رینک ون ملا تو میں آپ کو بتا دوں ان کی جو پرسنٹیج تھی وہ تھی 98 یہ میں کیسے بتا رہا ہوں کیونکہ پرسنٹیج والی لسٹ جو ہے وہ الگ سے آتی ہے جو ہوتی ہے آپ کی فائنل میرٹ لسٹ ٹھیک ہے اب میں وہ لسٹ بھی اس ویڈیو اسی ویڈیو میں آپ کو اس لسٹ کے بعد وہ لسٹ بھی بتاؤں گا پہلے اس لسٹ کو میں سے دسکشن کر لیتا ہوں اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں جو سیونتھ رینک پر سٹونٹ ہے اس کو ایم ایم کالج ملا ہے ٹھیک ہے with combination of history political science journal english and evs ٹھیک ہے یہ اس کو سیونتھ رینک ملا ہے یعنی کہ آپ کا جو ٹاپ سٹونٹ ہے کس میں ایم ایم کالج کا جو ٹاپ میرٹ ہے وہ اس سیونتھ جو سٹونٹ ہے اس کے ایکارڈنگ پر کیا ڈیسائیڈ ہوگا یعنی ٹاپ رینک جو ہے وہ سیونتھ ہے جو ایم ایم کالج کا ہے اسے ایم ایم کالج ملا ہے اس کا مطلب جو ایم ایم کالج کا ٹاپ میرٹ گیا ہے وہ اس سیونتھ رینک کے ایکارڈنگ کے لی گیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نیچے چلیں گے تو یہاں پہ آپ کو تھارٹین تھ نمبر پر کیا دیکھے گا کامرس کالج دیکھے گا کامرس کالج کا کتنا کٹ اف گیا ہے وہ آپ کون ڈیسائیڈ کرے گا یہ تھارٹین سٹوڈنٹ جو ہے اس کا جتنے کیونکہ یہ ٹاپ موسٹ پہ ہے کس میں کامرس کالج میں تو یعنی کامرس کالج کا جو ٹاپ میرٹ گیا ہے وہ اتنے گیا ہے اب میں یہ تینوں رینک آپ کو بتا دیتا ہوں فرسٹ سیمنتھ ہیں تھرڈ ان کی پرسنٹیج کتنی تھی ایک بار میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ آپ کے وہی سٹوڈنٹ ہیں جن کے کیا ہے جن کے میں نے رینک ابھی آپ کو بتائے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ والا جو رینک فرسٹ ہے ان کی جو پرسنٹیج ہے ٹوالت کلاس کی وہ ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ ٹھیک ہے میں جوم کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہوگی نائنٹی ایٹ پرسنٹ ٹھیک ہے یعنی آپ یہ مان کے چل سکتے ہیں کیونکہ ان کو کالج جو ملا تھا وہ ملا تھا وومن کالج تو وومن کالج کا لازٹ ٹیم جو پرسنٹیج گئی ہے ٹاپ موسٹ وہ گئی ہے نائنٹی ایٹ اسی طرح سے سیونت رینگ کی میں بات کروں سیونت رینگ کو ایم ایم کالج ملا تھا ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ بھی ہے کتنی نائنٹی ایٹ ٹھیک ہے یعنی ایم ایم کالج کا بھی ٹاپ موسٹ جو گیا تھا وہ نائنٹی ایٹ ہی گیا تھا سیونت رینگ اسی طرح سے تھارٹینت رینگ جو ہے وہ ملا تھا کن کو اپنے کالج کے لیے تو وہ بھی آپ کو دکھ رہے ہوگی یہاں پہ تھارٹینت رینگ کی بھی نائنٹی جو ہے پرسنٹ جو ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ ٹوٹلی ہے اب ایک چیز یہاں پہ آپ دکھ رہے ہوں گے کہ وہ ہے آپ کی ٹین کلاس کی مارکس کار تو میں آپ کو مارکس جو لکھے ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ والے مارکس بلکل بھی یہاں پہ آپ کے کام نہیں آئیں گے آپ کو جو مارکس چاہیے وہ صرف ٹوالت کلاس کے مارکس چاہیے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ایڈ نہیں ہو رہے ہیں صرف لکھے ہوئے ہیں کیونکہ آپ نے فارم میں یہ جو ہے فلک کرتے سمیں دیئے ہیں تو یہ آپ کی ٹوالت یہ میں نے تینوں کالج کی آپ کو بتا دی ٹھیک ہے اسی طرح سے اور کالج کی بھی آپ جو ہے یہ لسٹ دے سکتے ہیں لسٹ میں جو ہے انسٹاگرام پہ آپ کو دے دوں گا آپ وہاں سے مجھے لے سکتے ہیں ادر وائس کو میں سٹوری سیکشن میں ڈال دوں گا ٹھیک ہے اب وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ وہاں سے کمپیر کر سکتے ہیں کہ کتنا جو ہے ٹاپ رینک جو ہے کس کالر کا کتنا گیا تھا ابھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ فرسٹ لسٹ تھی لسٹ ڈاؤن جاتے جاتے جو ہے ابھی آپ کو میں نے ایک چیز بولی تھی کہ یہاں پہ آپ کے جو ہے وہ رینک لکھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے رینک ہوتے ہیں تو اب اڈمیشن کس بیسس پہ ہوتی ہے کیسا ہوتا ہے کہ جب فائنل رینک لسٹ آ جاتی ہے اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ فرسٹ ٹو فائیو ہنڈرڈ سٹورنٹ جو ہیں ان کی اڈمیشن جو ہے ہوگی ٹھیک ہے یعنی ان کو بلائی جاتا ہے اڈمیشن کے لیے ایسا ایک نوٹس نکالا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک پروسیزر ہوتا ہے جن سٹورنٹ کو اڈمیشن لینے ان کی دائریکٹ لسٹ نکالے جاتی ہے یہ میں نے آلرہی بھی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ دو طرح سے ہو سکتا ہے یا تو وہ بتائیں گے کہ رینک یہ جو رینک ہیں ان کو ہم اڈمیشن کے لیے بلا رہے ہیں کانسلن کے لیے بلا رہے ہیں اڈروائز ڈائریکٹ لسٹ نکالے جاتی ہے تو یہ رینک جو دیتے ہیں آپ کو اس کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ بول دیتے ہیں کہ اس رینک سے اس رینک کے اندر والے سٹورنٹ جو ہیں ان کو اڈمیشن ملے گی وہ آکے اڈمیشن لے سکتے ہیں فرسٹ لسٹ میں اس طرح سے پھر سے نکالیں گے کہ پھر سے فائیو ہنٹر سے تھاؤزنڈ سٹورنٹ فلو ٹو ٹ stereoty میری سو извест شہ paľ ٹو 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 ٹٰہ ٹ اے ٹٔ ٹو ٹو اور которых تعلیم เม جو جس پر اس طور Denn پھر سٹورنٹ member کیف charismatic ست طرف پیورد خوắt بسکتے ہو ٹی ٹھل ٹ ٹ و ٹے ڹو ٹ خوâl جو زِو ٹ تو ٹدی انڈیا easily payout at the end of the month join philo platform now and earn more and learn more and it is very easy to register on philo you simply download the application enter your phone number and get confirmation code and after that you upload the required documents so download the application by using link in the description and earn smartly with philo student who can get admission because the seats will be when they will be the ranks will be when they the seats vacant so this is the admission here you will see the rank is quite below so many students have their names here if I can show you here that 13-1400 rank which is 88 to be ہے ٹھیک ہے اب اس طرح سے آپ گیس لگا سکتے ہیں کہ کتنے سٹوڈنٹ ہوں گے جن کے رینک ہوں گے یہاں پہ ٹھیک ہے ٹو تھاؤزنڈ تک رینک بھی ہیں ٹھیک ہے اور ان کی پرسنٹیج کتنی ہے ایٹی فائیو تک بھی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے رینک ڈاؤن جاتا جائے گا اور پرسنٹیج بھی ڈاؤن جاتی جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کا اس بار کیا ایکسپیکٹیڈ کٹ اپ رہے گا وہ آپ کا اس لسٹ کے اکارڈنگلی آپ گیس کر سکتے ہیں آلموسٹ سیم رہے گا ایک پرسنٹ ڈاؤن جا سکتا ہے یا ایک پرسنٹ آپ جا سکتا ہے اس سے زیادہ آپ پیار ڈاؤن آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ پیورلی آپ کے ٹویلتھ کلاس کے بیس پہ ہے ہاں تھوڑا سا ریزلٹ کی بات ہے کہ جیکے بوس کے سٹوڈنٹ کے ریزلٹس کے کچھ سٹوڈنٹ اس طرح کا کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے مارکز زیادہ ہیں سی بی ایسی کے کم آئے ہیں تو اس کا کچھ تھوڑا سا فرق پڑ سکتا ہے لیکن زیادہ فرق نہیں پڑے گا اب لسٹ کب تک آئیں گی میں نے بہت سارے سٹوڈنٹ کو آلیڈی بتایا ہے کہ جیسے ہی ریزلٹس کلوز ہوں گی پھر لسٹ آئیں گی سب بھی اپڈیڈ میرے چینل پر ملیں گے لسٹ بھی میں پبلش کرتا ہوں اپنے چینل پر چینل آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پورا